اسلام علیکم پیارے دوستوں اللہ نے ہمیں جھوٹ بولنے کی دھوکہ دڑی کرنے لوٹ پات مچانے قتل کرنے سے منع کیا اور ہمارے لیے یہ حرام قرار کر دیا گیا ہے تو اگر ہم ان کاموں کو کرتے ہیں تو ایسے میں اللہ ہمیں عجاب دیتے ہیں دوستو اللہ سبھی بندوں کو ایک برابر محبت کرتے ہیں لیکن اللہ نے کچھ نیم قائدے بنائے ہیں جو ہم سبھی مسلمانوں کے اوپر لاغو ہوتے ہیں کہ ہمیں کن کاموں کو نہیں کرنا ہے اور کن کاموں کو کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی شہر میں بے حیائی بے گیرتی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ اس وقت اتنے زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ پورے شہر کو ہی اجار دیتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ اللہ پاک گناہگاروں کو جہنم میں کیسے سزا دیں گے اور قیامت کے دن گناہگاروں کا کیا ہوگا اللہ پاک دو طرح کے لوگوں کو زیادہ تر عجاب میں ڈالتے ہیں اور وہ ہیں سدھ کھانا اور قتل کرنا اللہ کو یہ بلکل پسند نہیں ہے کہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں پر کوئی اپنا حق سمجھے اور ان کے ساتھ جیارتی دکھائے بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے جتنی بھی نیمتیں بکشی ہیں ان کے لیے ہمیشہ شکریہ آدھا کرو کیونکہ یہ نیمتیں بہت کسی کو نصیب تک نہیں ہوتی اللہ پاک ہمیں عجاب میں بھی ڈالتے ہیں آج مائش میں بھی ڈالتے ہیں اور ہمارے سبر کو خوشیوں میں بھی بدلتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی تیج موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو اس وقت کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ ہے اللہ کا عجاب اور رحمت ایک ساتھ برستی ہے اچھے لوگوں پر یہ ہے رحمت بن کر برستی ہے اور برے لوگوں پر یہ ہے عجاب بن کر برستی ہے پیارے دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے واقع سنانے جا رہے ہیں جس میں ایک اللہ والے نے لڑکی کو چھپکلی بنا دیا چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو لیکن جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک گاں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نیمتیں تھی اللہ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا ایسی نیمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مگرور ہو جایا کرتا ہے اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے سب لوگ کافر تھے سوائے کچھ مسلمانوں کے وہ کافر اپنی دولت پر بہت فقر کیا کرتے تھے کیونکہ ہر ایک دولت مند تھا کسی کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی ایسے میں وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس سے وہے بے پناہ پیار کرتا تھا اس کی بیٹی بہت زیادہ گھمنڈی اور ظالم تھی وہاں پر جو گریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے لیکن مسلمانوں کو وہاں پر دیکھنے والا کوئی نہیں تھا سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں مہارت حاصل تھی اور جادو کی وجہ سے وہے گریبوں پر بہت زلم کرتی تھی تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ پریشان تھے وہ لوگوں کو گلام بناتی مزدور بناتی اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو ان کو وہے قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی اس بستی میں اکہ دکہ مسلمان تھے جن کی کوئی بھی حال نہیں پوچھتا تھا کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا جب اس سردار کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمان میں سے ایک بوڑے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی اللہ ہماری نسلے جو چند یہاں پر بچ گئی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے اور یہاں پر کوئی انسان ہمارا حال چال نہیں پوچھتا نہ ہی دولت ہے اور نہ ہی جسمانی طاقت ہے یا اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیز دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ وہ اس چادو گرنی کو یعنی کی سردار کی بیٹی کو حراب ہی دے اللہ نے اس بوڑے کی دعا سن لی اور اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیز دیا اور وہے اللہ والے ایسے ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے ایک دن کچھ یوں عجیب سا واقع ہوا ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکل پڑا بڑی شان سے چلتا ہوا وہے سفر کر رہا تھا کہ اچانک ایک زہریلہ سامپ اس کے سامنے آ گیا اس زہریلے سامپ نے قریب آ کر اسے ڈس لیا اور وہے بے ہوش ہو کر وہیں پر گڑ پڑا اس کے جو گلام تھے اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب اپنے سردار کی حالت دیکھی کہ ایک زہریلے سامپ ان کو کاٹ کر چلا گیا ہے تو فوراں اسے گھر پہنچا کر اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے لیکن عجیب بات تو یہ ہے تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود زہر کو نکالنے میں حکیم ناکام ہو رہے تھے اور زہر تیزی کے ساتھ ان کے جسم میں فیل رہا تھا کوئی بھی اس جہر کو جسم سے نکالنے میں کامیاب نہ ہوا لیکن اسی وقت وہاں پر درویش کی آمد ہوئی اور ایک اللہ والے وہاں پر آ گئے انہیں تو اللہ والے نے ان اللہ کے ولی نے ان کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹ کھٹایا ناکر نے کہا کس سے ملنا ہے وہے اللہ والے نے کہا یہاں کے سردار کو ساپ نے ڈس لیا ہے نا ناکر کہنے لگے تمہیں کیسے پتا تم تو یہاں پر اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک یہاں دیکھا بھی نہیں ہے اس اللہ کے ولی نے کہا مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے ساپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا ہے ناکر نے کہا تم کون ہو اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور ان کا علاج کرنے آیا ہوں وہ ناکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہسنے لگے کیونکہ انہوں نے فٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دیکھنے سے گریب لگ رہے تھے ناکر کہنے لگے کہ تم اتنے بڑے سردار کا علاج کروگے ارے یہاں آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے پیسو کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں وہے بھی ان کا علاج نہیں کر پائے تو ہمارے سردار کو تم جیسا گریب اور ایک لاچار انسان ان کا علاج کرے گا درویش نے کہا دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو وہ گلام کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں ناکر اندر گیا اور سردار کی بیٹی کو کہا کہ باہر ایک آدمی آیا ہوا ہے اور ہلیے سے فقیر لگ رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں سردار کا علاج کر دوں گا اور جو زہر تیجی سے فیل رہا ہے اس کو نکال کر فینک دوں گا اس کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے اس کو اندر بلالاؤ جب وہ اللہ والے اس گھر میں آئے تو دیکھا کہ سردار زہر کی درد سے تڑپ رہا تھا اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا تھا ان اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا اور جہاں ساپ نے کاتا تھا اس جگہ اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراں وہاں سے بھاگ گئے اس کے سارے سپاہی اور اس کی بیٹی حیران ہو گئے کہ یہ ہے کون دیوانہ سا آدمی تھا جو کمرے میں اس طرح سے چلا آیا اور علاج کرنے کی بجائے اس جگہ پر اس نے تھوک دیا جہاں پر ساپ نے کاتا تھا اس کو کوئی بھی گرفتار نہ کر سکا اس کی بیٹی گسے سے تل ملا رہی تھی کہ اس نے تو گستاکی کی ہے اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں اس تھوک کو ساف کرو میں ابھی اسے گرفتار کرواتی ہوں لیکن جیسے ہی حکیم تھوک کو ساف کرنے کے لیے رمال پکڑتا ہے تو وہاں حیران ہوتے ہوئے رک گیا اس نے انگلی سے تھوک کو ساپ کے کاتنے والی جگہ پر اچھی طرح سے مل دیا اور اس کی بیٹی کہنے لگی یہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں اس فقیر بابا نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اس تھوکی ہوئی جگہ کو اس طرح سے مل رہے ہیں حکیم نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے سردار کی بیٹی کو روک دیا جیسے ہی اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا فوراں ہی زہر کا اثر ختم ہو گیا جو ٹانگ کاٹنے کے قابل تھی وہے ٹانگ پہلے والی حالت میں آ گئی جو ٹانگ پوری نیلی ہو چکی تھی وہے اب اپنے اصلی رنگ میں آ گئی تھی اور جب وہے قبیلے کا سردار خوش میں آیا تو حیران رہ گیا جب اسے بتایا گیا کہ ایک فقیر بابا کی تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو اس نے کہا ارے بھائی وہے تو ہمارے لیے مسیحہ ہے تم لوگوں نے اسے جانے کیوں دیا جاؤ انہیں لے کر آؤ انہوں نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم اس کا احسان ضرور چکائیں گے اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ نہیں کہا گاؤں کے سردار کی کہنے پر سب سپاہی ان اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے وہ لوگ چاروں طرف فیل گئے لیکن کہیں بھی ان کو وہ اللہ والے نہیں دیکھے پھر جب سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا وہ گوھر سے اس اللہ والے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ چھوڑتے ہیں اور یہ نہ جانے کس طرح کا سجدہ کر رہے ہیں خیر عبادت کے بعد فوراں اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا وہے کہنے لگا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں سب سے پہلے تو گستاکی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت بیزتی کی لیکن آپ کی وجہ سے ہی آج میں زندہ ہوں ہم گنہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کہ کپڑے اور یہ گھوڑا قبول کیجئے اللہ والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولے اچھا یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی معلوم پڑ رہا ہے دیکھئے میں اس لباس کو پہن کر گھوڑے کیلئے گھانس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا گاؤں کے سردار نے کہا آپ فکر نہ کریں آپ کے گھوڑے کے ساتھ نوکر بھی دیے جائیں گے اللہ والے نے کہا اتنے مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی بات سن کر میں سچ مچ گم ہو گیا ہوں لیکن بہرحال یہ میری بیٹی آپ کے سامنے ہے بیٹی جو کی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے اس نے کہا میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جہاں تک ہماری معلومات ہیں ہم بوتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ ہے آپ کا اللہ ہے اور آپ مسلمان ہیں اور اسی لئے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا اور کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں اللہ والے نے کہا مجھے ایک بات بتائیے آپ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا دی کہ میری بہت والات ہو اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ان بچوں میں سے کسی ایک بچے کو کھدا نہ کھاستا کچھ ہو گیا تو آپ ہی بتائیے کہ رونا کس کو پڑے گا سردار نے جواب دیا ارے حضور اگر کھدا نہ کھاستا ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو آپ اپنا گھوڑا اپنی اہدولت اپنی بیٹی ہر چیز آپ اپنے پاس رکھ لو میں بس ایسے ہی خوش ہوں کہ میں مسلمان ہوں اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا اب جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے کیا میں اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں اور صرف ان پیسوں کے لیے میں ایسا نہیں کر سکتا اور میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہی مقصد پورا ہو جائے گاؤں کے سردار نے پوچھا کیا مقصد ہے آپ کا اللہ والے نے کہا کہ یہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے بس انہی کے لیے آیا ہوں یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کو کہا اور کہنے لگے میں نے مال دے کر تمہیں ازمایا تم کو ہر طرح سے جاج کر لیا پر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے کیا تم جانتے نہیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہی کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے اللہ والے نے کہا اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا ذرا یہ ہے مجھے بنا کر دکھائے اس سے پہلے کی وہے گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کہتا کہ اس پر وار کرو اسی وقت اللہ والے نے اس جادو گرنی پر ایک فونک ماری اور وہے اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی اور وہے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی وہ اتنی بڑی چھپکلی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان تھے ان سب میں اس کا قد سب سے اونچا تھا وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آنے لگی اور ان پر اپنا زہر اگلنا چاہتی تھی تو اسی وقت انہوں نے اس کے موہ پر تھوک دیا اور تھوکنے کی دیر ہی تھی کہ وہے جلنے لگی وہے تھوک کیا تھا وہے تیجاب تھا اس کا آدھا چہرہ پگھل رہا تھا اس کا چہرہ جل کر کالا ہو رہا تھا اور وہے مرنے والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور ان سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا حضرت اس گستاکی کے لیے آپ مجھے معاف کر دو میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ میں کہتا ہوں کہ میں یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی اللہ والے نے کہا ہم تو میں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ تم لوگ جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہو اسے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں کیونکہ ہمارے دین میں زبر نہیں ظلم نہیں اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کے اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ سے دعا کروں گا وہ سردار کہنے لگا ہاں ہاں میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آئے گی تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ بھی کیا اب آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر یہ کوئی بھی ظلم بھی نہیں کرے گی بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیجئے اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ سے فونک ماری تو وہے انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیجئے میں نے اپنے آپ کو بہت ہی طاقتور سمجھا تھا اس لڑکی کا آدھا چہرہ کالا ہو چکا تھا وہے کہنے لگی میں آج اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان نہیں ہوگا بلکہ سب مل جل کر آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے اور یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا اور پھر سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ